پاکستانی فلم انڈسٹری میں ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب اس دور کی حسین فلمی اداکارائیں پردہ سکرین پر قبضہ جمعے ہوئی تھی ان چہروں کے بغیر فلم انڈسٹری کو نامکمل سمجھا جاتا تھا لیکن آج ان چہروں اور ناموں سے شاید بہت کم لوگ واقف ہوں ماضی کی بہت ہی خوبصورت فلمی اداکارہ رانی رانی جو جوانی میں ہی اس دنیا سے چلی گئی جس نے کیریر میں تو بےپنا کامیابی سمیٹی لیکن ذاتی زندگی میں ہمیشہ نکامی سے دوچار ہوئی اور پھر جوانی میں ہی تمام دکھ اور تکلیفوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئی فلم سے رانی کی وجہ سے فلم بینوں کا سینما گھروں میں رش لگ جایا کرتا تھا رانی کا اصل نام ناصرہ بی بی تھا جو 1946 کو لاہور میں پیدا ہوئی والد کا نام ملک محمد شفی جبکہ والدہ کا نام اقبال بیگم گھرے لو مجبوریوں کی وجہ سے رانی تعلیم جاری نہ رکھ سکی ڈانس کرنے کا بہت شوق تھا فلموں میں بھی کام کرنا چاہتی تھی رانی کے والد اس دور کی مشہور گلکارہ مختار بیگم کے ڈرائیور تھے یہ وہی مختار بیگم ہے جس نے اللہ وسائی کو بیبی نور جہاں کا نام دیا تھا اور میڈم نور جہاں مختار بیگم کو اپنا آئیڈیل کہا کرتی تھی مختار بیگم کی وجہ سے فلم سے رانی کو فلمی دنیا میں داخل ہونے کا موقع ملا اسی نے رانی کو فلموں میں متعارف کروایا کیونکہ مختار بیگم کے شہر آگاہ حاشر کشمیری فلم ساز تھے رانی کی مختار بیگم سے جان پہچان ہوئی اسے رانی بہت اچھی لگی اسے بیٹی بنا کر اپنے پاس رکھ لیا رانی مختار بیگم کے گھر میں رہنے لگی مختار بیگم کو رانی بطور ڈانسر یا اداکارہ نہیں بلکہ بطور گلوکارہ دیکھنا چاہتی تھی لیکن رانی کو گلوکاری میں بلکل بھی دلچسپی نہیں تھی مختار بیگم نے رانی کے لیے اس کی منشاہ کے مطابق فلموں میں جانے کے لیے اس کا راستہ ہموار کیا اس طرح رانی کا خواب مختار بیگم کی بدولت تکمیل کی جانب بڑا لیکن فلمی ناکدین لکھتے ہیں کہ رانی نے مختار بیگم کو استعمال کیا جب وہ کامیاب ہو گئی تو اس کو چھوڑ دیا اپنے کیری کی شروعات انور کمال پاشا کی فلم محبوب جو 1962 میں ریلیس ہوئی اس فلم میں رانی کو سپورٹنگ رول میں دیکھا گیا اس فلم کے مرکزی ادھکار فلم سٹار شمی مارا اور فلم سٹار حبیب تھے جبکہ یوسف خان دیبا ساون بھی اس فلم میں تھے فلم کامیاب ہوئی اس کے علاوہ بھی رانی نے متعدد فلموں میں کام کیا لیکن خود کی پہچان بنانے میں ناکام رہی لیکن اس نے حمد نہیں آری جدو جہد کا سلسلہ جاری رکھا پانچ سالوں تک متسلسل محنت کرنے کے بعد بلاخر قسمت کی دیوی مہربان ہوئی اپنے وقت کے خوبروت چوکلیٹی فلمی ہیرو وحید مراد رانی کے لیے خوش قسمت ثابت ہوئے انیس سو سٹھ سٹھ میں سنتوش کمار پروڈکشن کے بینر تلے فلم دیور بھابی بنائی گئی جو کہ اپنے وقت کی سوپر ہٹ فلم ثابت ہوئی اس فلم نے رانی کو پہچان اور شہرت بخشی یہ بڑی کاسٹ کی فلم تھی اس فلم کے گانے بھی بہت مشہور ہوئے جن میں آواز ملکہ ترنم میڈم نور جہان مہندی حسن اور احمد رشدی جیسے عظیم گلکارو کی تھی اسی فلم کی بدولت رانی فلمی دنیا میں کامیاب ہوئی اور یہاں سے رانی کے کامیاب سفر کا اغاث ہوا دیور بھابی کی کامیابی کے بعد اسی سال رانی کی مزید فلمیں ریلیز ہوئیں جبکہ اگلے سال دس فلموں میں جلوہ گر ہوئیں ہر سال رانی کی فلموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا جن میں بہت ساری فلمیں باکس آفیس پر کامیاب ہوئیں فلم سے رانی ایسی فلم ایکٹرس تھی جو بیق وقت اردو پنجابی دونوں فارمیٹس کی فلموں میں کامیاب ہوئیں انیس سو بہتر کی لاسوال فلم امراؤ جانے ادا جس میں فلم سے رانی نے ایسی ادھکاری کی کہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئیں اس فلم کو رانی کی کامیاب ترین فلم کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اس فلم میں فلم سے شاہد رنگیلہ تالش علاؤتین اور نیجر سلطانہ تھیں لاسوال گیت جو ملکہ ترنو میڈم نور جہاں کی آواز میں شامل کیے گئے جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں فلم سے رانی کو آج بھی فلم امراؤ جانے ادا کے نسبت یاد کیا جاتا ہے لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ یہ رانی کے کیری کے سب سے کامیاب ترین فلم تھی لیکن اس کے باوجود اس فلم کی نسبت اسے کوئی بھی ایوارڈ نہیں دیا گیا فلم سٹال رانی جس قدر فلموں میں کامیاب ہوئیں مگر افسوس کہ ذاتی اور ازواجی زندگی میں ہمیشہ نکامی کا سامنا کیا فلم سٹال رانی کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جن میں فلمی اور غیر فلمی شخصیت دونوں شامل تھی ساٹھ کے دہائی کے آخر میں رانی نے اپنی پہلی شادی فلم پرڈیوسر حسن تارک سے کی جس میں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رابیہ حسن ہے بیٹی ہونے کے باوجود یہ شادی کامیاب نہ ہو سکی اور تلاک ہو گئی تلاک کے بعد رانی نے بیٹی کو اپنے پاس رکھا دوسری شادی میا جوید کے ساتھ ہوئی میا جوید صاحبی پرڈیوسر تھے اس شادی میں نکامی کے بعد رانی نے فیصلہ کیا کہ وہ اکیلی اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزارے گی لیکن یہ فیصلہ اس وقت غلص ثابت ہوا جب کرکٹ کی دنیا کے بہت بڑے کھلاری ٹیسٹ کرکٹر سرفراز نواز نے رانی کو پرپوز کیا کیونکہ فلم سر رانی سرفراز نواز کے خوابوں کی ملکہ تھی اتنی بڑی پرپوزل کو رانی انکار نہ کر سکی اپنی بیٹی کے بہتر مستقبل کی خاطر رانی نے تیسری بار پھر شادی کا فیصلہ کیا اور سرفراز نواز صاحب کے نکامے چلی گئی لیکن حیران کن طور پر تیسری شادی بھی کامیاب نہ ہو سکی اس کے علاوہ فلم سٹر کمال بھی رانی سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے مگر رانی نے خود کو مزید تماشا بننے سے بچایا اور چوتھی بار شادی کرنے سے انکار کیا اسی کی دھائی رانی کے زوال کا دو رہا کیونکہ اس کی شہرت کا سورج غروب ہو چکا تھا اسی دوران رانی ٹی وی ڈرامو کا حصہ رہی پی ٹی وی کے مختلف ڈرامو میں کام کیا شہرت کی کمی اور ازواجی زندگی میں نکامیوں نے رانی کو اندر سے مکمل ختم کر دیا لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کو ایسی بیماری بھی لگ چکی ہے جو اس کو اندر یندر سے کھا رہی ہے نوے کی دہائی کی شروعات میں معلوم ہوا کہ رانی کو جان لیوا مرز کینسر ہو چکا ہے علاج کروایا کافی بھاگ دوڑ کی لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی کینسر نے اسے اندر سے دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا اور اسی مرز نے اس کا خاتمہ کیا 27 مائی 1993 کو صرف چھالی سال کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئی اور یوں رانی کی زندگی کے امتحان کا خاتمہ ہوا مسلم ٹاؤن قبرستان لاہور میں سپردخہ کر دیا گیا اکلوتی بیٹی رابیہ حسن رابیہ حسن کی شادی گجرا والا کے ایک ڈاکٹر سے ہوئی اور وہ خود ویول آرٹیسٹ ہے اور اپنا سٹوڈیو بھی بنا رکھا ہے جہاں پر شو بیس اور انٹرٹینمنٹ کے ریلیٹ سٹف دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ یوٹیوب چینل بھی بنا رکھا ہے شو بیس سے وہ بستہ تمام لوگ رابیہ کے والدین کی وجہ سے اس کی بے حد عزت کرتے ہیں اس سے ہر معاملے میں سپورٹ کرتے ہیں یہ تھی فلم سر رانی کے اروجو زوال کی داستان امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل پر اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب اور ساتھ یہ کے بیل آپشن کو بھی پریس کرتے ہیں شکریہ ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں